بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت میں کربلہ مولا میں ہوں اور ان دو عظیم حرم اور روزوں کے درمیان ہوں جسے بین الحرمین کہا جاتا ہے اور یہ وہ سرزمین ہے جسے ہمارے معصومین نے جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دیا ہے اور اس سرزمین پر وہ ہستیاں دفن ہیں جنہیں سرکار شہادت شہنشاہ حریت دل بند زہرہ آبرو اسلام لخت دل امیر المؤمنین اور پارے قلب پیغمبر اسلام حضرت امام حسین مظلوم کربلہ غریب زہرہ کہا جاتا ہے آپ ان کے روزے کی زیارت کر رہے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ زیارت کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ عظیم ہستی جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسی لیے اللہ نے بھی حسین کی اس قربانی کے بدلے میں حسین کے ظاہرین کو وہ مرتبہ دیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو خود وہ مرتبہ دیا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے گویا اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ سو حج کیے ہیں اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے کیا عظمت ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کی اور اس مٹی کی کی اسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے جد کے قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اللہ اکبر اس سرزمین سے آپ زیارت کر رہے ہیں کربلہ مولا کی میرے سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے اور میرے پیچھے امام مظلوم کربلہ کے علمدار جنہیں علمدار کربلہ باب الحوائج باب المراد اور تمنا اہل بیعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جانا جاتا ہے جو تمنا امیر المومنین ہیں عرضو مولا کائنات ہیں ایسا وفادار انسان نہ چشم فلک نے دیکھا ہے اور نہ زمانے کے کانون نے سنا ہے جو وفاداری اور جذبہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب ام البنین کے چاہت قمر بنی حاشم نے پیش کیا ہے کہ امام حسین کو خود تمنا رہ گئی کہ مجھے کبھی ابباس بھائی کہے کے پکاریں اللہ اکبر مولا اب الفبلی لباس کا روزہ ہے باب الحوائج کہا جاتا ہے یہاں تمنا پوری ہوتی ہیں عرضویں برلاتی ہیں اور آپ کا روزہ ہے قبر مبارک ہے اور ایک دروازہ ہے جسے باب ام البنین بھی کہا جاتا ہے جہاں پرانے زمانے کے تبرکات مولا اب الفبلی لباس کی ذریعے کے رکھے ہوئے ہیں آپ حضرات زہرت کیجئے اپنی دعائیں مانگئے اس لیے کہ یہ سرکار وفا کی بارگاہ ہے مولا باب الحوائج اب الفبلی لباس کی بارگاہ ہے جہاں سے کوئی انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے وہ انسان جس نے اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنے دونوں شانوں کو کٹا دیا اس لیے امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے چچا ابباس کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ ان بازووں کے صدقے میں جو انہوں نے اسلام کے لیے کٹوایا تھا دو پر اس طرح عطا کیے ہیں جس طرح جعفر تیار کو عطا کیے گئے ہیں اور وہ جنت میں ان دونوں پروں کے ذریعے سے پرواز کرتے ہیں اور ایک طرف آئیے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریع کی زیارت کر سکتے ہیں دور سے آپ گمبت دیکھئے یہ چمچماتا ہوا روزہ یہ چمکتی ہوئی گمبتیں اور یہ چمکتا ہوا قببہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کر دیتا ہے اللہ بھی اسے بلند کرتا چلا جاتا ہے آج نام حسین ہے دنیا مٹ گئی مگر نام حسین زندہ ہے متوقع جیسے بادشاہ آئے ظالمت باحکمران اور درندے بادشاہ آئے اور انہوں نے چاہا کہ نشان قبر امام حسین کو بلند کر دیں اور پرچم ذکر امام حسین کو گرار دیں مگر اللہ نے جن لوگوں نے کوشش کی جتنا بجھانے کی چراغیں امام حسین کو بجھانے کی کوشش کی اللہ اس کی لوگوں کو اتنے ہی تیز کرتا گیا آپ زیارت کیجئے اندر امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے اور اس ذریعہ اقدس میں امام حسین علیہ السلام کی وسیعت کے مطابق آپ کے سینے پر امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کے چھوٹے فرزند عبداللہ رضی جنہیں جناب علی ازغر کہا جاتا ہے ان کو سلایا ان کی پاہنٹی آپ کے بڑے فرزند جناب علی اکبر کو دفن کیا اس کے بغل میں آپ کے بوڑے صحابی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا روزہ ہے ذریعہ الگ سے بنی ہوئی ہے پھر اس کے بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پوتے جناب عبراہیم مجاب جنہیں کہا جاتا ہے جن کا رتبہ یہ ہے کہ جب بھی آپ امام حسین علیہ السلام کی زہرت کے لیے آتے تھے اپنے جتکی تو جب بھی آپ السلام علیہ کا یا ابا عبداللہ کہتے تھے تو ذریعہ اقدس مبارک سے جواب فوراں آتا تھا وہ علیہ السلام تو یہ مرتبہ اسی لیے آپ کو مجاب کہا جاتا ہے یعنی جس کے سلام کا امام حسین علیہ السلام خود جواب دیتے تھے اور بغل میں وہ عظیم جگہ ہے جسے قتلگا کہا جاتا ہے جسے مذبہ کہا جاتا ہے مقتل امام حسین علیہ السلام ہے جہاں آبروہ اسلام کا گلہ کاٹا گیا جہاں پنجتن کی آخری نشانی کو نیست و نابود کیا گیا جہاں زہرہ کے غریب لال کا گلہ کاٹا گیا جہاں انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کا گلہ کاٹا گیا اس جگہ کو مقتل اور قتلگا کہا جاتا ہے عزیزانِ گرامی آپ دعائیں کیجئے زیارتیں کیجئے دعائیں مانگئے سب کو دعاؤں اور زیارتوں میں یاد کیجئے اللہ آپ کی دعاؤں اور زیارتوں کو قبول فرمائے اور خصوصاً بمولا اب الفولی لباس اور امامِ مظلومِ کربلا کے صدقے میں اللہ ہم سب کی دعاؤں اور زیارتوں کو قبول فرمائے اور جو آ چکے ہیں ان کی زیارت قبول ہو اور جو نہیں آئے ہیں اللہ انہیں اتنی دولت سے نوازے کہ وہ سرکار شہادت کی زیارت کے لئے کربلا اے مولا آئیں بر محمد و آل محمد بلنتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہ علیہ محمد و آل محمد اللہ علیہ محمد و آل محمد و آل محمد موسیقی 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 موسیقی